اسلام علیکم میں ہوں بابر حیات and welcome to my youtube channel جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ میں ایبٹ آباد سے اپنا سامان لے کر واپس جا رہا ہوں فیصلہ باد اپنے نئے گھر میں تو جناب اس وقت میں ایبٹ آباد والے گھر کے ٹیرس پہ کھڑا ہوں اور آپ یہ دیکھیں ٹیرس میں پیچھے کیا خوبصورت منظر ہے ابھی میں آپ کو اوپر والا منظر بھی دکھاتا ہوں اور جو سامان وہ سامنے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرک پہ رکنا بھائی ٹرک والے بھائی رکنا اچھا وہ نیچے جو ہیں وہ ساجد بھائی کھڑے ہوئے یہ ہمارے لینڈلوڈ تھے یہاں پہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا زبردست وقت گزرا ہے یہ نیچے کھڑے ہوئے اور اس کے علاوہ وہ ٹرک جو ہے وہ چلا گیا ہے اب سامان لے کر کے تو میں ذرا آپ کو ویو دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ سے پھوچوں گا کہ آپ مجھے بتائیے اس گھر میں جہاں بھی میں رہ رہا تھا یہاں سے گاؤں میں جا کر بسنا کیسا آئی ڈیا ہے آپ کو کیسا لگا یہ ضرور مجھے بتائی گا لیکن میں پہلے آپ کو اپنے گھر کے تہرس سے ویو دکھاتا ہوں اور پھر چھت سے ویو دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی زبردست برف پڑی ہے یہاں پہ اور ہمارے گھر کی چھت سے کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے موہد صاحب جو موہد رانہ صاحب کیسا لگ رہا ہے یہاں سے جاتے ہوئے بہت بڑا لگ رہا ہے دل کیا کرتا تھا یہ موہد کو تو بالکل میرا آئی ڈیا پسند نہیں آیا جی یہ یہاں پہ ٹیرس پہ کھڑا دیکھ رہا ہے اور آپ یہ ذرا میں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے کتنا خوبصورت بھی ہوئے جی یہ سامنے جو ہیں یہ پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی یہ نیچے والا لان تھا ہمارا اور دلاور صاحب جو ہیں وہ گاڑی لے کر اندر آ گئے ہیں اب کچھ سامان جو ہے وہ ہمارا پڑا ہوا ہے گاڑی میں وہ رکھیں گے یہ ال سیریز وغیرہ ہیں کچھ میرے لیپ ٹاپس ہیں یہ بھی دیکھیں یہ سامنے بھی کیا خوبصورت یہ منظر تھا جی یہ منظر یاد آتا رہے گا انشاءاللہ گرمیوں میں ہم انہی کے ساتھ ساجد بھائی کے ساتھ ہم نے باتشیت کر لی ہے گرمیہ ہم انشاءاللہ ایک پر پھر یہیں پہ آ کے گزاریں گے تو ساجد بھائی کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے ان کی فیملی کے ساتھ اوبرال دے آر ویری گوڈ پیپل بہت اچھے لوگ ہیں اور اب میں ذرا آپ کو سیڑیاں چڑھ کے یہ بس تھوڑا سا سامان رہ گیا دیکھیں آپ یہ والا یہ میری آل سیڈیز جو ہیں وہ کمپیوٹر والی وہ پڑی ہوئی ہیں اور اب مہت صاحب جو ہیں وہ آپ کو سیڈیوں پہ چل کے دکھائیں گے کہ یہاں کا اوپر سے منظر کیسا ہے یہاں خوبصورت بیو ہے ہاں میں دکھاتا ہوں آپ دکھاؤ گے ہاں چلیں جی آپ دکھاؤ نا پھر بولنا بھی بڑے گا ساتھ میں پھر بولنا بھی بڑے گا ساتھ میں پھر بولنا بھی بڑے گا ہاں اچھا پہلے آپ کو فون پکڑا ہوں چلیں جی یہ دیکھیں جناب oh my god what a beauty کیا خوبصورتی ہے آپ چیک کریں یہ یہ ہمارے گھر کی چھت سے جو نا پورے کا پورا ایبٹ آباد شہر نظر آتا تھا جی ہم چھت پہ چڑتے تھے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو یہ جو پاڑیاں ہیں یہ نتھیہ گلی کی پاڑیاں ان کے برف بھی پڑی ہوئے لیکن اس وقت کیونکہ دھوپ نکلی ہوئے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل سنو کورڈ پاڑیاں ہیں جو تھوڑی ہے ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہیں ادھر آپ کو یہ تھنڈیاں نہیں ہے یہ والی سائٹ جو ہے تھنڈیاں نہیں ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں ٹاپ پہ ہلکی ہلکی آپ کو برف بھی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہم ٹاپ پہ بھی گئے تھے آپ بتاؤ کدھر تھنڈیاں نہیں ہے اور کس طرف جو ہے کون سی تھنڈیاں نہیں ہے یہ یہ نتیہ گلی یہ نتیہ گلی والی سائٹ ہے اور یہ پورا ایبٹ آباد کا شہر ہمیں 360 ڈگری ویو یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا تھا اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے ایبٹ آباد کے بے ضرر لوگ ہیں آپ کو ہلپ آؤٹ کرنے والے لوگ ہیں بہت خوش مزاج ہیں اور جہاں جیسا موسم یہاں کا اچھا ہے ویسے ہی یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں بیوٹی فلی بیوٹی فلی بیوٹی فلی قریب بھی کر دیتا ہوں ذرا دیکھئے پورا ایبٹ آباد یہاں سے دکھائی دیتا ہے یہاں پہ وہ اس طرف یہاں پہ اس جگہ پہ بیک سائٹ پہ آہ ککول اکیڈمی بھی ہے اور آپ دیکھیں آسمان کتنا گہرا نیلا آسمان ہے یہاں تو بہت خوبصورت تھا جی یہ یاد آئے گا ایبٹ آباد ایبٹ آباد یاد آئے گا اور جب بھی پنجاب کا شور اور ٹرافک اور خاص طور پر پلیوکشن جب وہ حد سے بھڑتی ہے نا تو پھر آپ کو یہ علاقے یاد آتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں مجبوری ہے مجبوری انسان سے فیصلے کرواتی ہے ورنہ اس شہر کو چھوڑنے کا دل بالکل نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں پلان ہے ہمارا امریکہ امیگرنٹ ویزا اپروڈ ہوا ہے تو وہاں جانا ہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں اپنا گھر بنانا پڑا ہے تاکہ ہم اپنے گھر کا سامان گاڑی وڑی سب یہاں پر کوشش کریں کہ سیل آؤٹ ہو جائے نہیں تو پھر گاڑی یہاں پہ کھڑی کر کے چلے جائیں گے اور پھر جب واپس بندہ آتا ہے تو چلیں اللہ نے اگر عمر زندگی دی تو پھر بندہ آکے اپنے گھر کو کھولتا ہے اور اپنے گاؤں میں آکے وقت گزارتا ہے تو یہ سارا پلان ہے جی اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے اب جو باقی سامان ہے وہ دلاور جو ہیں وہ رکھیں گے گاڑی میں اور اس کے بعد پھر ہم ہو جائیں گے روانہ انشاءاللہ فیصلہ باد یہ سامان والا بھائی جو ہے یہ صبح پہنچے گا فیصلہ باد میں جناب یہ جو میں نے آپ کو ابٹاباد کی خوبصورتی دکھا ہی ہے جاتے جاتے ابٹاباد میں کچھ آخری لمحات جو گزر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ نے مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ جو ابٹاباد ہے اس کی خوبصورتی آپ کو کیسی لگی ہے اور جہاں پہ میں رہ رہا تھا اس جگہ کی خوبصورتی آپ کو کیسی لگی ہے اور یہاں سے میرا جانا وہاں گاؤں میں آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں بتانا ہے اونسٹ اپینین دینا ہے کہ آپ کو یہ میرا فیصلہ جو ہے کیسا لگا ملتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے زندگی ضروری ہے اور انسان کے چکر تو لگتے رہتے ہیں زندگی صحت کی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے بھی اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ پاک اپنی برکت ڈالیں اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ میرا فیصلہ کیسا لگا ہے جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بولیے گا مجھے اور موہد کو اجازت دیجئے گا موہد اجازت لیں اجازت لیں اللہ حافظ